از دیش بھر میں دھوم دھام سے ویجیہ دشمی کا تیوہار منایا جا رہا ہے لال کلے پر استے لال کلے میدان میں استے پر ستے کی جیت کا پرتیق راون کے پتلے کا دہن کیا گیا شریدھارمک رام لیلا میں راشوپتی درابدی مرمو اور پردھان منتری نرندر موڈی شامل ہوئے منج پر پہنچنے کے بعد پی ایم نرندر موڈی سے سب سے پہلے رام لکشمن کو تلک لگایا اور اس کے بعد راون دہن کیا گیا یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ڈلی کے رام لیلا کے جہاں پر آج لال کلے کے میدان میں رام لیلا کا آیوجن کیا گیا اور اس رام لیلا کے آیوجن میں پردھان منتری نرندر موڈی بھی شامل ہوئے راشوپتی درابدی مرمو بھی شامل ہوئی اور راون دہن کیا گیا راشوپتی درابدی مرمو اور پردھان منتری نرندر موڈی نے ویجیہ دسمی کے اوسر پر لال کلے کے مادہ داس پارک میں شریدھارمک رام لیلا سمیتی دوارہ آیوجن راون دہن کارکرم میں شامل ہوئے اور راون بد کے بعد راون نے جب راون کا ود کیا اس کے بعد راون میگنات اور کمکن کے پتلے کا دہن کیا گیا راشوپتی درابدی مرمو اور پردھان منتری نرندر موڈی نے وہاں پہنچے تو انہوں نے رام لکشمن اور ہنمان کو تلک لگایا یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور دوسری تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں راون دہن کی راون کے پتلے کے دہن کی اور دیش بھر میں ویجیہ دشمی کے اس موقع پر راون کا پتلہ بنایا گیا ہے اور راون کے پتلے کا دہن کیا جا رہا ہے پرتی کے طور پر اور یہ دیکھئے راشوپتی اور پردھان منتری نے راون کے پتلے اور اس کے ساتھ ہی کمکن اور میگنات کے پتلے کا دہن کیا اور یہ ایک سندیش سماج کو دیا جاتا ہے پتلوں کے دہن کے ساتھ ہی استھے پر ستھے کی جیت کا برائی پر اچھائی کی جیت کا انیائے پر نیائے کی جیت کا اور اس کے ساتھ ہی اہنکار کے وناش کا بھی ایک سندیش دیا جاتا ہے اور اب آپ کو لیے چل رہے ہیں گورکپول جہاں پر یو پی کے سی ایم یوگی آدی تینات آج ویجیہ دشمی کے اس موقع پر سمبودیت کر رہے ہیں مریادا پرشوطم بھگوان سری رام کی مریادا پرشوطم بھگوان سری رام کی بانگی بیہاری سری کرشنا بھگوان کی بابا گورکھر نازے کی بابا گورکھر نازے کی نوہ پاروٹی پھر ہارا ہارا آمین بابا گورکھر نازے کی پاپن اوسر پر گورکپور کے سی ایسیاتی کرام رامیدان میں مریادا پرشوطم مریادا پرشوطم بھگوان سری رام کے راڈیا مستید کے لے آئیچے تاز کے سر سمارو میں منچ پر پستے ہمارے سبھی سمانے سبھوچے سمتر جن گورکنات مندر کے جو پجاری ہیں مریشت پجاری یوگی سمدھنا چی ہیں ایسیات ہم سے پڑھا رہے ہیں سے مہم سر رمضان دار دیماراج کاسی سے پڑھا رہے ہیں سے سبکوہ بابا مہمان دشوار مہم سر جگت گرو سی سمکوہ دار دیماراج آج کے سر کارکرم میں پڑھا رہے ہیں کانی باڑی کے پورو مہم سر سر رمضان دار دیماراج اور ہمارے بھن اسکموں سے پڑھا رہے ہیں انہیں سدھی سمترمڑ یہاں پر بڑی ماترہ میں بستید ہوئے ہیں گورکپور کی اس مریعہ کا پسکتہ مرگوان سے رام کے بلے سے کارکرم کے اوسر پر میں سبی سمتوں کا گورکپور واشیوں کی وہ سے پھردائے سے سوہت کرتا ہوں اور جنتم کرتا ہوں سماروں میں پستے اس رامدہ کمیتی کے ادھیب بھائیو بھرد سمار سیوی سی ریتی روان دار دی مہمانتری سی پسکتنٹ جین جی کمیتی کے اکمانتری سی راجی ورنجنگ روال جی سی دیپک روال جی او ساب دیکھ سی منی سکرواد جی سنگرک سر اترک دیش کی بریشت اترک دیش کی بریشت اترک دیش کی بریشت اترک دیش کی ورنجنگ روال جی اور سمار سیوی سی چند پرکا سکرواد جی سوگیت موہنداز جی گوڑکپور کے مہاپور ڈاکٹر ماندیش پریواستو جی مدھان پریشت سبسی ڈاکٹر دھرمیندر سنگ جی اماری بیدھایا گرن سی ڈیپین سنگ جی مہندر پال سنگ جی پردیش شکلا جی بھارتی چنٹا پایٹی کے جلاکی ادھیاک سی ڈیشتش سنگ جی مہانگر ادھیاکس راجیش کلتا جی پور مہاپور سی سیتارام جی سوال جی مہن آئیو کی اپادیت سریمتی چارو چاہدری جی اور اوچپوری کے لوگتریہ گایت سیغاتی سرواستو جی رانکلا کمیٹی کے سلی پتہ دی کاریگاڑ آج کے سر پاوان کارکرم میں پستید سدھی پستید سردھانو جن پستید بینوں دھائیوں آپ سب کے ساتھ ساتھ پوری پردیش وراشیوں کو میں بیجیہ دسمی کی پاوان پروکی پھردے سے بدھائی دیتا ہوں بیجیہ کار پروک آپ کی بیکتگر جیون میں آپ کی سارجنک جیون میں سدیو اسی پرکار سے آپ کو خودساہید کرتا رہے آپ کی جیون میں حرص اور امن کا مابول پیدا کرتا رہے اس کی بھی میں کام نہ کرتا ہوں بین اور بھائیو ہجاروں ورسوں کی سویرانسط کو بیجیہ دسمی کے اس پاوان کارکروں کو اپنے ہی اسٹ کے سیچنڈوں میں سمرکر کرتے ہیں ان کے راجیاں ورسے کے ساتھ آپ سبھی گولت پر واسی مناتے ہیں کلپنا کریے کہ آج سے ہجاروں ورس پہلے جب تریتا یک میں انیائے ادھرگ ورست تکیت تکیت ایک گاون کابت مریادہ پرسنتم بھرمان سے گامتے کیا ہوگا یہی سمیل رہا ہوگا کیونکہ کئی دنوں سے یودہ چلتا تھا اور یودہ کا پینام تو سائنکال ہی آتا ہے اور اسے سائنکال آ جاتے ہیں ساپا راجیہ ورسے کے ساتھ بھرپان سن رام کے رامیدہ منچن کے کلکرم میں گولت پر کے ادھیاسک رامیدہ نیدان کے ساتھ جڑے تھے